اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈلٹا پی ایل سی کی انٹرنل میموری کیسے یوز کی جاتی ہے اور اس میں ریلے ٹائمر کاؤنٹر کتنے ہوتے ہیں اور اس میں لیچ جرنل میموری میں کیا فرق ہے جرنل میموری کیا کرتی ہے اور لیچ میموری کیا کرتی ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو مینول پر لیے چلتا ہوں یہ ڈلٹا پی ایل سی کا میرے پاس مینول ہے اس میں ڈیفرنٹ پی ایل سی کا بتایا ہوا ہے کیا کنٹرول میتھڈ ہے اس کا جو کنٹرول میتھڈ ہے وہ ہے سٹور پروگرام سائیکل سکین سسٹم ہے اور آئیو پروسیسنگ میتھڈ جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے بیچ پروسیسنگ میتھڈ ہے ون اینسٹرکشن از ایکسکیوڈ ہو جاتا ہے ایکسکیوڈ ہو جاتا ہے ایکس ایکسنشن جو سپیڈ ہے نا ایکسکیوشن سپیڈ جو اس کی ہے جو کیلکہ کنٹیکٹس کی انسٹرکشن ہے وہ 0.50 4 میکرو سیکنڈ میں کرتا ہے موو lavorیں ڈبور رہا 3.4 میکرو سیکنڈ میں کرتا ہے اس کی پروگرامنگ جو ہے وہ ہے انسٹرکشن لیسٹ ہے لرکوسیس تین کے کام کرتی ہے ہے اسٹرکشن لیسٹ ہے اور لیڈر ہے ایس ایف سی تین ہے پروگرام 60 جاتا ہے تو ایکسٹرنل انپوٹس جو ہیں وہ ایک زیرو سے 377 تک ہے یہ ٹوٹل آکٹل سسٹم ہے اس میں آٹھ اور نو نہیں ہوگا اور جو ایکسٹرنل آؤٹپٹ ہے یہ وائزیرو سے وائز 377 تک ہے یہ بھی آکٹل نمبر ہے اس میں بھی آٹھ نو نہیں ہوتا آٹھ نو اٹھارہ انیس اٹیسی یہ نہیں ہوتا اس میں سے اس کے بھی ٹوٹل 256 پوائنٹ ہے اب یہ آ جاتے ہیں کہ ایک زرلی ریلے یہ ایک زرلی جو ریلے ہیں اس میں جرنل لیچ سپیشل جرنل ریلے ایسی ہوتی ہیں جو جنہیں ہم آن کریں تو یہ آن ہوتی ہیں لیکن اگر پی ایل سی کی پاور کسی وجہ سے آف ہو جائے تو یہ آف ہو جاتی ہیں ایم زیرو سے ایم فائی ڈبل ون تک ہے ایم سیون سکس ایٹ سے ایم نائن نائن تک ہے اور ایم ٹو تھاؤزن سے ایم ٹو تھاؤزن فورٹی سیون تک یہ آم ریلے ہیں لیچ ریلے ہیں یہ سوری جرنل ریلے ہیں جرنل ریلے ایسی ریلے ہے یہ دیکھیں اینی ٹاؤزن پائی ڈبل سی پاور آف آل جرنل میمری گؤینگ تو زیرو ویلیو یہ اسی ٹائم زیرو ویلیو ہو جائے گی یہ جو جرنل ویلیو ہونا یہ زیرو ہو جائے گی اور جو لیچ میمبری ہوتی ہے وہ لیچ میمبری یہ ہے آپ کے سامنے لیچ میمبری ایسی ہوتی ہے کہ اینی ٹائم پی ایل سی کی پاور آف ہو جائے تو یہ ڈسٹرب نہیں کرتا لیچ میمبری کو ویلیو اس نے چھوڑی ہوں تو جو سپیشل ویلیو یہ سپیشل ویلیو کی ڈیفرنٹ ورک ہوتا ہے یہ سپیشل کام کرتی ہیں ایم وان تھاؤزن ایم وان نینٹی نائن تک جو سپیشل رلیز ہیں یہ پیل سی کے اندر ہی انہیں کال کرنا پڑتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا یہ کام کرنا ان کو بگر بائی ڈیفارڈ کمپنی نہیں بتایا ہوا ہے تو اسی طرح ہی اسے نیچے آتے ہیں تو اس میں جو ٹائمر ہیں یہ جو ٹائمر ہیں اس میں اس میں جو سو میلی سیکنڈ کے ٹائمر ہے نا وہ ٹی زیرو سے لے کے ٹی ایک سو چھبیس تک ہیں اور ٹی وان ایٹی فور سے وان نینٹی نائن تک ہیں سب روٹین کے یہ ہے اس میں اگر آپ ایم دس اسی کو آن کر دیں گے جیسے میں یہ بتا رہا تھا کہ سپیشل رلی ہے تو یہ دس میلی سیکنڈ کا ہو جائے گا اگر اسے آف رہنے دیں گے تو یہ دس میلی سیکنڈ گئی رہے گا اور یہ دس میلی سیکنڈ کے ٹائمر ہے ٹی ٹو ہنڈر سے ٹو تھرٹی نائن تک ہیں اگر اس میں ایم دس سٹھتی سون کر دیں گے تو یہ ایک میلی سیکنڈ کا ٹائمر ہو جائے گا ٹی دو سو سے ٹی دو سو پہن تالیس تک ایک میلی سیکنڈ کا ٹائمر ہو جائے گا اور یہ ایک میلی سیکنڈ کے ٹائمر ہے ٹی وان ٹونٹی سیون سے لے کے یہاں تک پھر کاؤنٹر آ جاتے ہیں یہ سولہ بٹ کاؤنٹ جو ہیں یہ آپ کے ہیں ان میں صرف آپ اپ لے جا سکتے ہیں ڈاؤن نہیں لے سکتے ہیں ان کاؤنٹر کو C0 سے لے کے C111 تک ہیں اور C123 سے C199 تک ہیں اور یہ جو 32 بٹ کاؤنٹر ہیں یہ C200 سے C223 تک اور یہ جو نیچے C224 سے C221 تک یہ کاؤنٹر ایسے ہیں کہ یہ آپ ڈاؤن بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ رائزنگ ایج کریں گے تو آپ جائیں گے تو ڈاؤن کریں گے تو ڈاؤن ہوں گے اور یہ 32 بٹ ہائی سپیڈ کاؤنٹر ہیں ان کو خاص مقصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے پوزیشننگ کے لیے ان کے پیچھے انکوڈر لگتا ہے انہیں ہائی سپیڈ کاؤنٹر کہتے ہیں اور یہ سوفویئر بھی ہے یہ سوفویئر کے ہیں یہ ہارڈویئر کے ہارڈویئر وہ ہے جس کے پیچھے انکوڈر لگ جائے اور ان کو سوفویئر میں بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں سوفویئر کے لیے یوز ہوتے ہیں انٹل سٹپ پوائنٹ جو ہیں ایس زیرو سے ایس نائنٹی نائن تک ہیں ایس نائن تک ہیں ٹین پوائنٹس ہیں زیرو رٹن جو ہے وہ ایس ٹین سے ایس انیس تک ہیں اور اس میں لیچ جو ہے وہ ایس بیس سے ایک سو ستائیس تک ہیں اور جرنل جو ہے ایس ایک سوٹائیس سے ون نائن ڈبل ون تک ہیں سیون فورٹی سیون ایٹی فور پوائنٹس ہیں اور یہ مو ڈیفرنٹ الارمز کے لیے یوز کیا جاتے ہیں پیل سی کے الارمز یا آپ نے کوئی الارمز لینے ہے تو ان کے لیے یوز ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ آجائیں کہ یہ ٹی اور سی جو ہے نا یہ سپیشلائزیشن کے لیے ٹی زیرو سی ٹو ٹو فیفٹی فائف تاکہ آم بھی سے یوز کرتا ہوتے ہیں کرنٹ ویلیو یہ ہے اب ڈیٹا ریجسٹرز ہے یہ ڈیٹا ریجسٹرز بہت خاص مقصد کے لیے یوز ہوتے ہیں اگر آپ نے کسی چیز کا ٹائم کم زیادہ کرنا تو وہ انڈیٹا ریجسٹرز سے ہوتا ہے ایچ ایمائی پر ہی یہ ڈیٹا ریجسٹرز دیا جاتے ہیں جو جرنل ہے وہ ڈی زیرو سے ڈی چار سو ساتھ تک آپ نے اگر کسی خاص مقصد کے لیے نہیں یوز کرنا اگر آپ کی پاور پر آف ہو جائے تو ان کی پاور یہ زیرو پہ بھی چلے جائیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو ان جگہ پہ ان کو یوز کریں اگر آپ نے کسی خاص مقصد کے لیے یوز کرنا فار ایزمپل ایک سٹار ڈیلٹا موٹر ہے تو اس کا ٹائم مرک کے لیے جو اگر آپ نے ڈیٹا ریجسٹرز یوز کرنا تو وہ ان میں سے یوز کریں اگر کسی چیز کی ویلیو ٹائم مرکی کاؤنٹر کی انٹرپٹ ایٹی سی جس کی بھی دینی ہے تو یہ اس سے دیں گے سپیشل ایسے ڈیٹا ریجسٹرز ہیں ان کے بھی خاص مقصد ہیں کہ یہ مختلف مقاصد کے لیے یوز ہوتے ہیں انہیں میں آپ کو مزید لیکچر آگے بتاؤں گا یہ جو فار سپیشل مرڈیولز ہیں ان میں مرڈیولز کے لیے ڈی نائنٹی نائن سے ڈی ڈی ڈبل نائن تک ہیں اٹریپا ڈی 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 ڈڈی ڈی 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 زیرا redefے آپ نے اس میں انالاغً نائن پورٹ کی انالاغ آوٹ پورٹ کی آئی تی سی یہ ہائی سپیڈ کاؤنٹر انٹرپٹ ہے یہ کمیونکیشن انٹرپٹ ہے یہ کونسٹنٹ ہے ڈیسیمل ہیکسا ڈیسیمل میں یہ سیریل پورٹس ہیں کوم ون کوم ٹو ماسٹر سلیو ایٹی سی ایتھر نیٹ اور یہ ریال ٹائم کلوک ہے یہ منتھ ڈے ویک ہورز یہ بھی اس میں آ رہے ہوتے ہیں یہ اس کے بھی مختلف ڈیٹرز ہوتے ہیں سپیشل آئیو موڈیولز اپ ٹو آٹھ سپیشل آئیو موڈیولز کین بی کونکٹڈ اس میں کہتے ہیں کہ آٹھ تک آپ کونک کر سکتے سے زیادہ نہیں ہے فائل ریجسٹر جو ہیں کے زیرو سے کے فور ڈبل نائن تک پانچ سار پوائنٹس یہ بھی ہیں نو لیچ ایریہ کے نور بی موڈیفائیڈ لیچ ایریہ کے نور بی موڈیفائیڈ یہ اب دیکھ لیں کوم ون بیلٹ ان آرس ٹو تھو کوم ٹو آرس فور ایٹ فائیو کیلئے کوم ٹو جو ہے وہ آر ایس فور ایٹ فائیو پورٹ ہے وین ان پوڈ ایکس پوائنٹس ٹو ففٹی سکس پوائنٹس یہ بھی اب انہیں پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ ایس ایس ٹو کی میموری آتی ہے ایس ایس ٹو بھی بلکل سیم ایس میموری ہے اس میں کچھ تھوڑا بہت فرق ہے اتنا زیادہ فرق نہیں ہے اور یہ بھی دیکھ لیجئے گا یہ ایسے ٹو کی میموری اس میں صرف اور صرف یہ جو کاؤنٹر ہیں ان کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اتنا زیادہ ڈیفرنس بھی نہیں ہے اس میں سیم وہی چیز یہ اور یہ ایسی میموری ہے یہ بہت پرانی پیلسی ہے یہ سوریہ بھی نہیں ہے یہ اس میں تھوڑا سا اس میں ایتھرنیٹ وغیرہ ہے اس لیے اس میں اتنا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے آپ اسی طرح اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی آسان کام ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ کو اس میں کوئی پرابلم آئے تو مجھے بتا دیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو اس کا مینول وغیرہ بھی بھیج دوں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی